کجھا ہے آج میں تمہیں جنگل میں لے بھائی کیوں 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 میں تمہارے ساتھ شکار کر رہا ہے مضاح نہ کرو چھوڑوں چھوڑوں نہیں بھائی س وای ہی ہے یہ یہ کجھا ہے یہ میں آپ کو جنگل میں لے گناہ meilleur نگ Bruno جید کہتا نے یہklich میں شکار کرنے کیلئے ہم نے شکار کر رہا ہے جس آپ یہ تو آج مجھے لگا رہا ہے بھائی تو ہے نا trick Ill Return رکھوانے والے بھائی کون سا شکار کروانے والو مجھے تو لگ رہا ہے یہاں پر کوئی سام بچھو اس طرح کی بھائی صاحب یہ دیکھو کتنے بڑے بڑے سراغ ہے میں تو ہاں ڈار رہا ہوں یہ کتنی بڑی بڑی پیچھے چاہ رہی ہیں چاہے کوریار پوری جنگل بھائی بھائی لوگ دہ رہی ہے مجھے تو خوف آ رہا ہے ہاں سے نکلو شویپ نہیں 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 نکلو کہا جانا آپ تم نے تم مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے شکار پر لے کے جاؤں اب میں تمہیں جنگل لے کر رہا ہوں تو آپ تم کہہ رہے ہو چلے یہاں سے چلو اوپر چلے اوپر چلے یہاں رستہ بہت ہی خطرناک ہے اوپر 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 جانا پڑ رہا ہے یار شویپ بھائی کنڈے بھی ہیں یار یہ تو دیکھو جتی پہنے بھی ہے دوستو کنڈے بڑے ہی خطرناک ہیں یہاں پر اوپر 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 چیک کرو یار کتنے بڑے بڑے دوستو سراغ ہیں یہاں پر تو بھائی حالت بہت ہی خراب تحریم ہے اور شویپ بچھوں کے مجھے لگ رہ ہے اوہی یہاں پر دیکھو یار یہاں پہ یہاں پہ پہ بھی ایک صورا کا بھی بڑے گار با پر چلے اور واپس چلو اورو کوش جانا ہے جانا ہے ہے 번째ة زائن میں ڈیا لگ رہا ہے ہے یہ آج میرے گرے آگے کسی در لے کر کہاں پہ کدھر کدھر دیکھا ہم نے کدھر وہ سامنے سامنے یار یہ دو بچے آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سامنے درگتے پر کوئی گرین پیلٹ بیٹھا ہے کہاں پہ بیٹھا ہے وہاں پہ چل کے نا اس پیلٹ کو بگڑتے ہیں بڑا تھا چکے چھوٹا تھا یار بڑا بڑا تھا دوستو پتہ نہیں کون سا مجھے لگتا ہے را یا گری پیلٹ نہ ہو یا کوئی مقاو شکاو نہ ہو کیونکہ اس وقت ہم جنگل میں گھوم رہے ہیں تو یار مجھے لگتا ہے کوئی ایسا کوئی سین ہونے والا ہے بھئی آپ کو کیا لگتا ہے بھئی یہ تو جا کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا چلتے ہیں چلتے ہیں بھئی چلتے ہیں بھئی دوستو میں آپ کو یہاں کا کچھ منظر دکھاتا ہوں بہت ہی خطرناک ہے یہاں پہ بڑے بڑے درخت ہیں اور نیچے کیا یار نیچے کوئی نیر وغیرہ ڈرونی ہاں نیچے کوئی نیر وغیرہ ڈرونی ہے کپڑا میں نے دوستو منگوالی ہے ابھی چل کے فوراں سے پہلے نام اس پیرٹ کو بکڑتے اور دیکھتے ہیں یار کیا ہے کیا نہیں ہے پیرٹ ہے کوئی سپیرو ہے کوئی اور چیز تو نہیں ہے چلتے ہیں نیچے رسطہ دوستو کافی خطرناک ہے یہاں سے بہت چلنے میں مشکل ہو رہی ہے اور دوستو میں آپ کو بتاؤں کپڑا ڈالو کپڑا ڈالو کپڑا ڈالو کپڑا ڈالو بھائی صاحب یہ چیک کرو گرین پیرٹ ہے مجھے تو وہاں کا کوئی بچہ لگ رہا ہے کپڑا ڈھا کے پکڑو بھائی آگے سے پکڑو جھاڑیوں میں بھاز گیا دوستو پکڑو 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 شے بھائی پکڑو دوستو شے بھی بھائی اس کو پکڑنے والے ہیں جھاڑیوں میں بھاز گیا ہے یار یہ شے بھائی اندر نہ جانے دو یار یہ آگے نکل جائے گا شے بھی بھائی جلدی پکڑو ادھر آو ادھر آو شے بھائی یہ بڑا ہی معاملہ دوستو خراب ہے یار یہ جھاڑیوں سے آگے جاتا جا رہا ہے آگے جاتا جا رہا ہے شے بھی بھائی جلدی پکڑو یار بھائی پکڑا گیا ہے پکڑا گیا ہے ہوئی فائنلی دوستو شے بھی بھائی نے گرین پیرٹ پکڑ لیا ہے دوستو اس بچے نے جو ہمیں انفرمیشن دیدھی نا لیٹرلی وہ کلکل اوکے اور کوریٹ نکلی ہے یہ جو ہے نا یار اس کی آنکھیں کتنی پیاری ہیں یار یہ رہا کا بچہ تو نہیں ہے شے بھی بھائی یار رہ کا بچہ لگ رہا ہے مجھے لیکن ابھی یہ بڑا ہوگا تو پتہ چلے گی اس کے ناکھون بھی بہت بڑے ہیں دوستو اور یار پورا گاؤں ہی جو ہے نا جنگل کے پاس آگے کھڑا ہوگیا جیسی ہم نے پیرٹ پکڑا ہے نا دوستو شیکن کرو دوستو اس کو پہلے پکڑتے ہیں اور کچھ جالی یار یہاں سے جالی مل جائے گی جالی یار کچھ جالی اس کو گاڑی کے پیچھے ڈگگی میں ڈال دیتے ہیں اس کو اسی طرح رکھ دیتے ہیں اس کے اندر کپڑے میں یار یہاں پہ اور سمان ہے ادر سے کپڑے ڈال دیتے ہیں یہ کٹ رہا ہے بھائی یار یہ دوستو لٹرلی بہت ہیوی قسم کی بائٹ دوستو بہت ہی ہیوی قسم کی بائٹ لے رہا ہے یار اب یہاں سے بھائی کو کسی کو بیجو جالی لیا جا کے جالی یار جالی منگوائی ہے دوستو ابھی جالی لے آئی ہو یار یہ بھائی بہت میرونی یار بہت شکریہ یار یہ بچے نے بڑی ہیلک کی ہے ہماری یہ جالی لے آیا اب اس کو جالی میں ڈالتے ہیں فوراں سے پہلے بھائی جلدی کرو یار جلدی اس سے پہلے جانے زیادہ اگریسیو نہ ہو جائے اس کے آس پاس ہمیں لگتا ہے کافی پیلٹ اور بھی ہوں گے دوستو تو چل کے اوپر وہ بھی دیکھتے ہیں اس کو جلدی سے باند کرو یار بلد کرو تو یار فائنالی جو ہے نا دوستو ہم نے اس کو جالی کے اندر پیک کر لیا اور اس کو ہم لے کے جائیں گے اپنے پیٹ ہاؤس اور وہاں پہ جا کے پھر اس کو ٹیم بھی کریں گے اس کا نام بھی رکھیں گے اور اس کو یار لیدا کیسے پرےٹ کے اندر رکھیں گے ٹھیک ہے نا شے بھی بھائی ٹھیک ہے یار اپنے پر جا کے دیکھتے ہیں اور کوئی بھی پیرت ہوگا پہلا شکار کامیاب ہے آپ سام بھی ملے گا اگر ملا تو نا یار سام میلے گا یار پہلا شکار ہمارا بڑا ہی کامیاب اور ہوفولی بہت ہی امیزنگ رہے اور دوسرا بہت تیز ہے یار اوپر جا کے دیکھتے ہیں اور بھی دوسری دعا ہم اوپر چڑھ رہے ہیں اور امید ہے کہ یار دوبارہ ہمیں کچھ بڑی چیز مل جائے کی دوسرے یہاں پہ کانٹے دار جاڑیاں اور بہت چیزیں یار یہاں پہ کانٹے بہت ہے اور میرے جو ہے آپ پہ اوپن چپل بہنی بھی ہے یار مجھے نہیں اندازہ تھا شیبی بھائی مجھے کہاں پہ لیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ہر طرف جنگل ہی جنگل ہے بھائی جنگل قطر میں ہی نہیں پر کر کنی میں کافی مجھے لکھ نہ کنی پسچا آپ سکتی ہے ہ sharp لیں گھxy اس ہیں دیم اوپن ہی بھائی 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 بتا رہا وہ بھائی سر ہے وہاں پہ جل کوئی ہے نہ اور وہاں پہ جو ہے پانی کے در کا تھی نیچے پانی بھائی ordinance جانے میں ہمیں کافی مشکل ہوسکتی ہے ہldigt سکتی کس ہم بھڑا سام پہ چھوٹا بعد فب Правا بڑا سدھ کے دوستو سام پکڑتے سوٹی شوٹی پکڑو نا بھائی یہ صحیح رہے گی اس کے لیے یار تم کیا کام کرتے ہو شیبی بھائی کیوں مرمانے کی تمہیں پلاننگ کر رہے ہوں میار اس سے کیا بنے گا بھائی صاحب چیک کرو کتنا بڑا سراغ ہے جلدی 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 چیک کرتے ہو یار کیا چیز ہے یہاں پہ پکڑھنے لگوں صاحب کو یہاں پر بیڑیوں میں مجھے ڈر لگ رہا ہے دوستو چیک کرتے ہیں واقعی تھا نا واقعی تھا شکار دے دیا میں کافی ہے یار اس پہ سبر شکر کرنا چاہیے شویب بھائی تو یہ کہہ رہا ہے آپ اس کے اوپر جائیں گے نا کاٹ کوٹ لیا تو بعد میں یہاں پہ کسی نے علاج بھی نہیں کرنا جنگل میں آجا ہوں یہ تو شیبی بھائی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں دوستو کیونکہ یار یہ والا جو سراغ ہے نا تم کو سر سپیرے ہو جو بانسری بجاؤ کے سام باہر آنے نہیں شویب بھائی ایک بات اور بھی ہے یار یہ یہ جو سراغ ہے نا یہ مجھے لگتا ہے آگے سرنگوں میں جا رہا ہے ایسے یہ وہ دیکھو وہ بھی سراغ سارا ساتھ نیچے ایک ہی ہے اور یہ سرنگوں میں نکلتا نکلتا جنگل کے اندر جا رہا ہے پورا جنگل جو ہے نا اس وقت سامپوں سے بڑا پڑا ہے دوستو شیبی بھائی نے مجھے ڈوائز دیا یار اب بھی یہاں سے نکلو یار اب بھی ہمیں نکلنا چاہیے یہاں سے بھائی جتنا خطر رہا کہنا ہم کسی پلاننگ کے ساتھ نہیں آئے ہم اسی طرح آگئے یہ تو اللہ نے ہمیں آج سن لی وہ بچے کے کہنے کی وجہ سے ہمیں مل گیا یار بلکل بھی رہا ہمیں اللہ نے گفت دے دیا تو ہوتا نظر آگیا ہم نے پکڑ لیا کیونکہ یہ سراغ پتہ نہیں کہاں سے کھا بھائی بچہ اگر بڑا ہوتا وہ اڑ جاتا وہ تو بچہ ہے اس وجہ سے وہ اوپر سے نیچے گی رہا ہے تو وہ میرے خال سے گونسنے میں اپنے گھر ہم آئیں گے پوری پلاننگ کے ساتھ ڈال وغیرہ لے کر آئیں گے بھائی جان ابھی ہم چلتے ہیں اگلی دفعہ جو ہم ہیں پوری پلاننگ کے ساتھ آئیں گے اور بڑا شکور کریں گے تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا بلوگ اچھا آگا اور انفرمیٹی پسند آیا ہوگا ہم بانسری لے کر آئیں گے سام بھی شکار کریں گے ملتا ہوں آپ کو اچھلا نیکس لوگ کے اندر اللہ پیس